ایک ہم دوستو کیا حال چالے ہیں میں ایدہ خیریت سے ہوں گے آپ میرا چینل دیکھنا ہے ساکھے وی لوگ اگر آپ میرے چینل پر نئے تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو پہلے کی طرح بہت ہی جو ہے مزے کی ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ کے لئے بہت دنوں سے جو ہے میسیج آرہیت ہے دوستوں کے کہ جو گندم ہے اور گندم کے بعد جو چاول کی فصل ہوگاتے ہیں اس کے درمیان جو وقت پاتا ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کونسی فصل ہے جو ہم تیار کر سکتے ہیں تو آج میرا چکر لگا ہے فصل میں اپنے کھیتوں میں تو میں نے سوچا آپ تک ویڈیو پہنچا دوں جو گندم ہے وہ ماشاءاللہ سے تیار ہے پک چکی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کی کٹائی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گندم کی کٹائی کے بعد آپ کھیت کی تیاری کریں کھیت کی تیاری کرنے کے بعد جو گندم کے بعد فصل ہے وہ ہے تیل کی فصل تیل کی فصل ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی پیداوار والی فصل ہے اور بہت ہی فائدہ ماند ہے ہاں ایک بات یاد رکھیں جو ہے ریتلے علاقے ہیں اور جو کڑوے علاقے ہیں جن کا جو ہے پانی کڑو ہے وہاں پہ یہ فصل نہیں ہوگی تو یہ فصل وہاں پیداوار دیتی ہے جہاں پہ میٹھا پانی مہی ہے قدرتی میٹھا پانی جہاں پہ مجود ہے نیری پانی ہے وہاں پہ یہ بہت اچھی پیداوار یہ دے سکتی ہے فصل تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا جب آپ نے کاشت کاری کر لینی ہے تیل کی تو کاشت کرنے کے بعد اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جو بہت ہی اہم سوال ہے کومیٹس میں لوگوں کا تو کہتے ہیں زہریلہ کیڑہ لگ جاتا ہے تو اس زہریلہ کیڑے کی وجہ سے جو ہے فصل جو پیداوار ہے اس کی بہت کام آتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے جب تیل کا دانہ بننے پہ آ جائے تو اس وقت آپ اس پہ سپریے کریں سپریے کرنے کے بعد جو زہریلہ کیڑہ نمودار ہوتا ہے وہ بلکل نہیں ہوگا تو اس سے جو ہے فصل بہت اچھی پیداوار ہوگی اس کی اور بہت جو ہے فیدہ مند رہے گی تو جب آپ جو ہے تیل کی فصل کو اس کی کٹائی کر لیں تو اس کے بعد آ جاتے ہیں چاول تو تیل کی کٹائی کرنے کے بعد جو ہے آپ نے دوبارہ کھیت تیار کرنا ہے اور اپنے جو ہے چاول کی فصل کاش کرنی ہے تو جو اس کے گندم اور جو چاول کے درمیان جو ہے وقفہ وہ آپ کا جو ہے ضائع نہیں ہوگا اس سے آپ ایک اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اور بہت اچھا اس کا منعفہ لے سکتے ہیں تو یہ ہی تھا آج کا ہمارا ویلوگ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومیٹس کرنا لائک کرنا اگر چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی پہ کرتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ